اسلام علیکم میں ہوں آپ کی پیاری مریم سارا میرا پیار آپ کے لیے گزنے لگی تھی آپ کے لیے سارا میرا پیار کراچی سے واپس آئی ہوں تو تھکن ابھی تک کراچی کی نہیں ہتم ہوئی اپنے علاقے تھے اے اپنی ہٹتاں تھے اے اپنی دوار یہی والی لوکیشن ماشااللہ ماشااللہ صحیح سلامت گھر پہ واپس آ گئے ہیں لیکن آپ کو میں نے بتانا ہے کراچی والوں نے مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے اور اب آپ نے جو میرے فالورز ہیں سبسکرائبر ہیں آپ سب نے ہفتے والے دن سات بجے لائف سٹائل وید کومل رزوی آج انٹرٹینمنٹ پہ میرا شو آ رہا ہے آپ سب نے لازمی دیکھنا ہے لازمی 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 دیکھنا ہے جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں جو لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے وہ میرا شو اور جو ان لوگوں سے وہ شو مس ہو جائے وہ آج انٹرٹینمنٹ کے چینل پہ وہاں پہ جا کے دیکھیں یوٹیوب پہ میرا شو لازمی لازمی دیکھنا ہے میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں اچھے اچھے کمنٹس کرنا کہ میرا شو کیسا گیا ہے پہلا ٹی وی بار آئے ٹی وی تھی آگی ٹی وی تھی آگی ٹی وی تھی آگی ٹی وی تھی آگی تو آپ لوگ شو دیکھیں گے نا آپ لوگوں کا انتظار ہے رہا شو کا بڑی کرالو کے کرالو سنے پریشر کوکر ٹھیک کرالو ہینڈل روبر ڈبالو سلائی مشینہ ٹھیک کرالو اگے چلا گیا اچھا یہ تو ہوگی باتیں آج انٹرٹینمنٹ کی بڑے اچھی ہیں وہ لوگ آج انٹرٹینمنٹ والے اتنی چینل والے اچھی ہیں مجھے اتنی اچھے رسپیکٹ دی کہنے کی بات نہیں آپ لوگ آپ دیکھیں گے نا آج انٹرٹینمنٹ کیا ہمیں بڑے اچھی ہے مجھے جب بڑے موبل سے بنا رہی تھی لیکن وہ کیمیرے سے بڑے اچھا بنا رہے تھے تو آپ لوگ دیکھنا وہ والا انٹرویو اس میں دیکھنا میں کتی پیاری لگ رہی ہوں اچھے اچھے اگر میرے پاس کیمیرے اچھے ہونا وہ مجھے روپ آئے گا اتنا روپ آئے گا مجھے پتہ پس اچھے جلہ مرزی بھی بندہ پیارا لگتا ہے میں تو ہوئی پیاری میں تو ہوئی پیاری مریم لیکن کیمرہ جس کے پاس بہت زبردست ہوگا وہ تو اور ہی حسین لگے گا میں تو اتنی حسین لگ رہی میں اپنی ویڈیو خود بار بار دیکھوں میں کو یا اللہ میں کتی پیاری لگ رہی میں مطلب کہ نہیں میں ان کو شوڑا نہیں کر رہی تھی تھوڑا 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 سا مجھے ان کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ میں اتنی سائیڈ اچھا آپ لوگوں کو میں نے ایک اور بھی بات بتانی تھی کہ کل ہے شبرات کل شبرات ہے شبرات والے دن آپ لوگ میرے لئے دعا کریں گے شبرات کے بعد آئے گا رمضان رمضان میں تو کیا مزے آتے ہیں نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھا رمضان آ رہا ہے نا تو رمضان کی نا تھوڑی تھوڑی خوشبو آئے گی ساروں کو دیکھنا آتی آتی ہے نا آپ لوگوں کو کہ انسان کا دل بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بند کر دو وہ چیز بند کر دو ایسے کر دو ایسے کر دو سارا کچھ لیکن رمضان میں بھی آپ کے لیے میں ایک اچھا سا سرپریز لے کے آ رہی ہوں دعا کریں کہ وہ والا میرا کام ہو جائے تو رمضان میں کیا ہی بات ہو جائے گی پھر آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ صرف رمضان میں صرف مجھے ہی دیکھا کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ مو والا میرا کام اگر ہو گیا تو رمضان میں ہم ملیں گے انشاء اللہ ایک بہت اچھے سرپریز کے ساتھ آپ لوگوں کو وہ سرپریز کا انتظار ہے کے نہیں ہے recom любов ellas اگلیں اچھے سرپرائز دے رہی شبرات والے دن خاص طور پر آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے شبرات والے دن مجھے دعاوں میں ضرور 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 یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جو مریم ہے اس کی اللہ جی دل کی جو بھی دعا ہے وہ قبولو ساروں لوگوں نے کہنا ہے کہ مریم کی جو دل کی دعا ہے وہ قبولو اور میں بھی دعا کروں گے کہ مجھے دیکھنے والے سارے خوش رہیں اور کسی کی کوئی سپیشل والی دعا ہے وہ نیچے لکھ دیں میں انشاءاللہ ضرور دعا کروں گی میری دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں نا مجھے مجھے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا بڑی جلدی سلت ساروں کی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ساروں کی سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے نا میرے دوست ہیں اب بھی غلط نہیں کچھ بول لی مطلب کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک جگہ پڑھا تھا یہ والی بات کے نا آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے کیوں بات کرتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سن رہے ہیں صحیح پاس سے دوستوں سے بھی تو ہم ایسے بات کرتے ہیں ایسی بات کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ سنے 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 اللہ تعالیٰ سے زد کیا کریں آپ لوگ آپ اللہ تعالیٰ سے زد جب کریں گے نا یا اللہ چیز مجھے یہ دے ہی دے 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 مجھے آپ نہیں دینی ہے مجھے آپ ہی دیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اتنے لوگوں سے زید کرتے ہیں اپنے فرینڈ سے زید کرتے ہیں امی اببو سے زید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی تو زید کر کے دیکھیں دیکھنا اللہ تعالیٰ جلدی سنتے ہیں میں تو اللہ تعالیٰ سے زید کرتی ہوں یا اللہ جی من دے یا اللہ جی من دے منو نہیں بتا منو نہیں بتا یا اللہ جی تو صحیح اللہ تعالیٰ جب بھی دیتے ہیں اتنا نوازتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ آپ کے دعا سن لیں تو آپ لوگوں نے میرے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ میری ساری مشکلات حل لو میری بہت زیادہ مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو حل کریں بہت اچھے سارا کچھ میرا حل ہر انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں ہر کوئی بہت زیادہ مشکلات سے گزر رہا ہے کوئی مجھے نہیں لگتا مطلب کچھ ہوتے ہوں گے سکون میں لیکن نہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایک ٹینشن بڑی والی بہت ضرور ہو جاتی ہے یا چوٹی یا کچھ کچھ بھی ہوتا ہے زندگی ہے نا زندگی امتحان لیتی ہے مطلب سارا کچھ زندگی میں ہی ہوتا ہے سب کچھ زندگی میں ہی ہے نہیں تو زندگی میں ہم آئے کیوں اگر دنیا میں ہم آئے ہیں خوشی بھی ہم نے دیکھنی ہے غم بھی ہم نے دیکھنے ہیں ہم نے سارا کچھ دیکھنے ہیں ہم نے اس دنیا میں سب کچھ دیکھنا ہے اس لئے ہم نے سب کچھ نہ فیس کرنے کی نہ ہمت ہونی چاہیے یہ نہیں پہلے پہلے میں یہ ہمت نہیں کرتی تھی لیکن اب تو مجھ میں بڑی ہمت آ گیا اب تو شکر اللہ کا سارا کچھ میں فیس بھی کر لیتی ہوں سب کچھ نظام چال رہا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے میرے لئے دعا بہت زیادہ کرنی ہے کہ میں ساری میرے مشکلات حل لو میری زندگی میں اب اتنی تینشنز ہو گئی ہیں زیادہ کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کچھ ایسی تینشنز بھی ہوتی ہیں جو میں شیئر نہیں آپ لوگوں نے کل شبرات والے دن میرے لئے خاص طور پر دعا کرنی ہے کہ یہ اللہ مریم کی مشکلات ساری حالوں آسانی سے اتنی جلدی حالوں میری زندگی میں بہت زیادہ تینشنز ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں کچھ بس میں بتا نہیں سکتی ہوں بتاؤں گی تو پھر شرمندہ ہو جائیں گے لوگ اور میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری وجہ سے شرمندہ ہو جائیں میں نے تو بولنا ہی ہے اور بھی میری بات تو سارے سنیں گے بھی لیکن میں نہیں چاہتی میں ایک دید لحاظ رکھنا جانتی ہوں ٹھیک ہے اور مجھے آتا ہے سب کا خیال رکھنا اس لئے میں کچھ نہیں کہتی بس ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا سپورٹ کیا کریں تھوڑا سا ساتھ دیا کریں رولایا نہیں کریں ہسنے والے ہم لوگ ہیں ہمیں ہستہ ہی رہنے دیا کریں آپ لوگ ہمیں رولایا نہیں کریں ہمیں اچھا نہیں لگتا چلے ٹھیک ہے ہم تو ہس ہی رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ہم ناری وجہ سے اگر ہسنے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور بس یہ ہے کہ میں ولاکنگ چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں لیکن اگر کبھی ولاکنگ میری چھوٹ جائے تو آپ لوگوں نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اچھا کل شبرات ہے تو مجھے اتنا شبرات والے دن ہوتا ہوتا تھا کہ میرے لئے نا کوئی میں مطلب کہ چھوڑیاں پہنوں ہے نا تو چھوڑیاں کوئی مطلب کہ گفٹ سے اتنی لڑکیوں کی آتے ہیں شبرات بغیرہ پہ میرا کوئی گفٹ ہی نہیں آتا مطلب کہ ہوتا ہے نا لڑکیوں کو ہوتا ہے نا نیچرل سی بات ہے نا میں کہتا ہوتا ہوتا ہے اللہ جی کوئی میرے اسٹے کوئی گفٹ ہی نہیں آ رہا شبرات بھی آ کہ میرے اسٹے کوئی گفٹ نہیں نہ چھوڑیاں آئی نہ چوکلیٹ آئی نہ جھولری آئی نہ کچھ اس طرح لیکن آپ دیکھیں آپ زندگی کہاں پہ لے آئی ہے سب کچھ لے لیتی ہوں کراچی ابھی گئی ہوں کراچی والوں نے اتنا اچھا ہوتال کا سٹیک روایا اتنا اچھا سٹیک روایا اتنا اچھا سٹیک روایا کہ میں کمرے میں انٹر ہوئی اور ہوتال میں جب انٹر ہوئی تو میں دیکھوں میں کہوں یا اللہ یہ میں کس جگہ پہ آگئی ہوں اس جگہ پہ تو میں مطلب کہ آہ ہی نہیں سکتی سوچ بھی نہیں سکتی وہاں پہ دروازے ہم اس طرح کے ششی والے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ آج جب ہی پتا کیا ہوا انسٹرگرام پہ میں لائیو آئی تو میری ایک بہت پرانی فرینڈ کا مجھے کمنٹ آیا کہ میں ماریا میں نے کہا کون سی ماریا میں نے کہا اگر ماریا ہو کہ انسٹرگرام یوٹیو بھر ٹک ٹاک سے دیکھیں اتنے پرانے گمیوں میں فرینڈ بھی مل جاتے ہیں انسٹرگرام پہ اچھا میری فرینڈ پرانی مجھے مل گی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ماریا اس کا نام ہے وہ مجھے مل گیا ہم لوگ نا کبھی کالیج کی آپ کو سٹوڑی سنائیں گے ماریا 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 مریا لگا رہتا تھا لگا رہتا تھا بہت اچھا ہمارا ٹائم گزر ہے مجھے انسٹرگرام سے کافی لوگ بھی مجھے مل گئے ہیں ابھی واپس آ رہے نا میرے دوست میں بتاتی ہوں نا کہ ابھی دوست میرے واپس آتی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ماریا کی واپس آنے کی مجھے انسٹرگرام پہ مجھے کونٹیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ لوگوں کو آج کا ولاگ میں تھوڑا یہی کچھ بیان کرنا تھا ابھی نیچے جاتی ہوں دیکھتی ہوں اور کچھ بیان کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ابھی نیچے جاری ہوں ہونے لگی ہے مغرب مغرب ہونے لگی ہے میری تھوڑی سی باتیں کمپلیٹ ہو گیا تھوڑی سی باتیں اور کروں گی اگر مجھے کچھ باتیں یاد آگئیں مجھے باتیں یاد دیں آج ایک آنٹی مجھے ملی کہتی ہیں کہ آئے مرگم تو اتنا بولنی ہے اتنا بولنی ہے تو تھک نہیں نہیں تیرا گھلا نہیں تھکنا میں کہیں نہیں موہ نہیں تھکنا میرا موہ نہیں تھکنا تو ساں وڑا پوچھی لنے ہو اگر موون ٹھکی tenha تو ساں کہ پوچھتنا مہ کی نے ہو منگی گرمی 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 آئی ہے اتنی جلDS ہے گرمی پہ ایچ دیوے اتنی جلدی اسے لوگوں ہے ہم었습니다 ہم جاتا ہوں nut ہے گرمی اتنی زیادہ ہوئے اچھا امید کرتی ہوں آج کا vlog آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جو کہ جیسے کہ میں سارے vlog میں پوچھتی ہوں آپ کو میرا vlog پسند آیا ہوگا آپ نے شو میرا دیکھنے ہیں اور vlog میں مزید بناؤں گی لیکن فیل ہار ٹاپ کی بات یہ ہے کہ ٹاپ نے گرمی آگئی ہے پنکھے چلانا تو اسے شروع کر دیتے ہیں پنکھے چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں شروع کر دیتے گرمی آئی گی پنکھے چلانا سکون کرو کہ نہ کرو پتہ نہیں گرمی میں vlog کیسے بنائے کروں گی کچھ سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے جی فیس گرمی میں بھی میرا سارا پیار آپ کے لیے میرا سارا پیار اوکی اللہ حافظ امید کرتی ہوں آج کا vlog اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ